جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیر جیسے ہوں گے آج کا کیس ہے یوٹرائن پرولیپس کا یوٹرس کا پرولیپس کر جانا یہ کیسز زیادہ تر پارچوریشن کے فوراں بعد دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی جب جنور بچہ دے دے تو اس کے بعد یہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پلی سینٹا کو جیر کو اتار رہا ہوں جو کہ کوٹی لیڈن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی یہ پوری طرح پرولیپس کر گی ہے یوٹرس تو بہتر یہی ہے کہ پہلے آرام آرام سے اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے پلی سینٹا جیر اسے پہلے اتار لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے تھنڈا پانی لینا ہے تھنڈے پانی کی اندر آپ نے کی ایم ای نو فور ایڈ کر دیں عام ہمارے فارمر اسے پنکی کے نام سے بھی جانتے ہیں کی ایم ای نو فور کو کی ایم ای نو فور کا تھنڈے پانی میں سلوشن بنا لینا ہے اور تھنڈے پانی میں سلوشن بنانے کے بعد جو ہے یوٹرس کو یہ اچھی طرح دو لینا ہے یہ جو پرولیپس کیا ہوا ہے اسے اچھی طرح آپ نے تھنڈے پانی سے دو لینا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہے کسی قسم کا گند اوپر نہ رہ جائے اگر تھوڑا سا بھی گند یا کوئی اپنا مٹی وغیرہ اس کے اوپر رہ گئی تو جیسے ہی آپ پرولیپس کو اندر کریں گے تو یہ پھر پرولیپس کر جائے گا جانور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اچھی طرح جیر کو تارہ جا رہا ہے جو کہ کوٹی لیٹن کے گرد جڑی ہوئی ہے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پرولیپس کو اور اس طور کرنے کی مکمل ویڈیو چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس جگہ سے جا کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہم پوری ویڈیو نہیں بنا سکے جس وجہ سے آپ وہ وہ میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی ہے اگر آپ نے مکمل ویڈیو دینی دیکھنی ہے تو آپ میرے اسی چینل پر سرچ کر سکتے ہیں وہ مکمل ویڈیو ہے جو کہ ایک پہ فیلو نے پرولیپس کیا تھا سیم پرسیجر یہی اپنایا گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرولیپس کو اچھے طریقے کے ساتھ اندر دکیل دیا گیا ہے جب آپ نے پرولیپس کو اندر کرنا ہے تو اپنے بازو کو آگے اندر دیپ تک لے کر جائے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا پرولیپس جانور کی جو ہے والی سائیڈ پورا بازو اندر چلا گیا اور جو ہے یہ پرولیپس اچھے طریقے کے ساتھ اپنی جگہ پر چلا گیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے عام پنجابی زمان میں سے ہم کہتے ہیں چھکی یہ جانور کو آپ نے ضرور باندھ دینی ہے احتیاطاً ایک دو دن باندھ کر رکھیں چونکہ انفیکشن ہے اور جانور زور لگانے سے باز نہیں آئے گا تو میڈیفکیشن بھی آپ نے اس کی دو سے تین دن لازمی کرنی ہے میڈیفکیشن کے بعد اگر آپ اتار بھی دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ گائے کس طرح ڈل پڑی تھی اور جیسے ہی پرولیپس اندر کیا اور میڈیفکیشن کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہو گئی ہے گائے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں